یہ کسی صاحب نے سوال کیا ہے جنازہ میں کلمہ شریف پڑھتے ہوئے شیر پڑھا جاتا ہے ایک شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تدبیر بنائی جائے گی پڑھو لا الہ الا اللہ لفظوں پا درست کرنا ہے اس میں باقی بات درست ہے کہ حضور کا چہرہ زیارت ہوگی پوچھا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتے تھے یعنی اس طرح تمہارا آگے سامان ہوگا بخشش کا اس حد تک بات درست ہے صرف لفظوں میں تھوڑا سا ذرا بہتری آ جائے تو باقی جو اس نے بات کی ہے وہ غلط نہیں ہے لیکن لفظ جس طرح کے ہے ان سے شباہ ہوتا ہے دوسرے آج کے دور میں نوجوان نسل ننگے سر پڑھنے نماز پڑھنے کا رواج عام ہوتا جا رہا ہے میں اس حوالے سے برسوں سے بار بار کہتا ہوں کہ ننگے سر نماز نہ پڑھا کرو ننگے سر نماز آواز پھر کہیے ایک بار اور کہیے اگر کہتے ہیں جی ننگے سر بھی ہو جاتی ہے تو پھر حضور نے کیوں نہیں پڑھی صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی وہ تو پگڑیاں بان کے پڑھتے تھے کیا ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو کبھی آپ کے پاس توپی نہیں ہے مجبوری ہے تو آپ نے پڑھ لی لیکن ننگے سر نماز نہیں پڑھنی چاہیے آپ اس کو ہلکا سمجھیں گے تو یہ اور بڑا گناہ ہو جائے گا توپی پیننے کو سر دھانکنے کو ہلکا سمجھیں گے اگر میں سائنس کے حساب سے بتاؤں تو انسان کے جسم میں سب سے موٹی خال جو پاؤں کے تلوے کی ہے تلوے کی ہے جو سب سے نیچے آپ کے پاؤں کے نیچے کیا کہتے ہیں پنجابیوں تلی کہتے ہیں چلو جی اس کی خال سب سے موٹی اس پہ تو آپ جرابیں چڑھاتے ہو بوٹ پہنتے ہو اور سب سے زیادہ نازک خال یہ آپ کی ہے اس لیے فوراں ہوا لگتا ہی نا ناک میں دیکھا کتنا اثر ہوتا ہے یہ پیشانی ہی آپ کی تو دماغ ہے یہاں پر جو ام الحواس ہے سب سے زیادہ عفاظت اس کی کرنی ہے اس کو آپ نے کھلا چھوڑا ہو تو عقل کی بات ہے یا ناسمجی کی بات تو غور کرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ باندھ کے نماز صحابہ نے اور آپ کہتے ہیں جی ننگے سر تو یہ اس طرح کی عادت نہ بنائیں اللہ تعالی عدب کی توفیق دے امین امین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا رحمان الدنیا والآخرت ورحیمہما یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان یا برہان اللہ ہمینی اسألوکا بِ اسمِكَ الْعَاظَمْ وَرِدْوَانِكَ الْأَكْبَرْ وَحَبِيبِكَ الْعَاظَمْ اللہم صلی وَسَلِمْ وَبَارِكَ الْا سَيِّدْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ عَلِهِ وَصَحْفِيْ یا اللہ کریم اسمِكَ الْقُبُول فرما جن لوگوں نے احتمام کیا انتظام کیا حصہ لیا تعاون کیا جتنے لوگ آئے جو کلام پڑا سنا گیا جو حدیعہ پیش کیا گیا جو تعام پیش کیا گیا الہی سب قبول فرما کوئی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما جس کا شامل ہونا جو بات تجھے پسند آئی ہو اس کے طفیل ہم سب کی بخشش فرما دے الہی سب کا بہترین اور بے پناہ جرو سواب عطا فرما یہ سواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام مومن مردوں تمام مومن عورتوں کو پہنچا بالخصوص سیدنا غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نو کی روپ ورفتو کو پہنچا ہمارے والدین میں رشتہ داروں میں دوستوں عزیزوں میں جتنے ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی روح کو اس کا سواب پہنچا الہی جتنے آئے جو نیک جائز عارضو تمنا مراد لے کر آئے الہی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ سب کی جھولیاں مر دے سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے الہی بیماروں کو شفا دے دے الہی جو بے روزگار ہیں روزگار میں برکت فرما دے الہی غیب کے خزانوں سے کشہ دار رزق اتا فرما یا اللہ کریم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہمارے لیے مدینے کے راستے کھول دے یا اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما ظالم حکمرانوں سے نجات اتا فرما یا اللہ کریم یہ منتظمین ان کے معاونین جنہوں نے یہ میند کی ان کو عجر عظیم اتا فرما عمر علی کی والدہ بیمار الہی ان کو شفا اتا فرما ہم پر جس جس کا حق ہے اس میں جو کوتا ہی ہم کر رہے ہیں ہمیں معاف فرما دے یا اللہ کریم تیری بارگاہ میں التجا کشمیری پلسطینی مسلمانوں کو آزاتی اتا فرما یا اللہ کریم سب کے سب کے میرے حق میں بھی خیر فرما جو تبرک تقسیم کیا جارہا ہے اس میں لذت برکت شفا اتا فرما یا اللہ کریم یا اللہ کریم جتنے لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا سب کی جائز مرادیں پوری فرما بی برکتی ان اللہ وملائکتہو يصلون على النبی یا ایہوالنزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلو وسلم بارگ على سیدنا محمد وعلى آلہی وصحبی صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا الہی رحم فرما مصطفی کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکلِ حلقر شہِ مشکلِ کشا کے واسطے کربلائیں رد شہیدِ کربلہ کے واسطے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى حَبِيْبِهِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَا اجْمَعِينَ آمِينَ بِحَقِّ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ